امریکہ ایک سپر پاور ہم امریکی ظلم و ستم کی برائیاں تو کرتے رہتے ہیں مگر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہی امریکہ آزادی کی پہچان بھی ہے جینے کی آزادی اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں ایک ایسا شہر بھی موجود ہے جو پوری طرح مسلمان شہر کہا جاتا ہے درجن و مساجد پانچ وقت اللہ و اکبر کی صدائیں گنجا کرتی ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ لینڈ آف اپرچونٹی بھی کہلاتا ہے دنیا کے لیے خوابوں کی سرزمین جدید اور آزاد طرز زندگی انصاف، صحت، کاروبار اور اظہار رائے کی آزادی کا پہچان رکھنے والا امریکہ کچھ انوخہ کچھ البیلہ ضرور ہے دنیا کے ایک سو پچانوے ممالک آٹھ عرب آبادی کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہجرت کرنے والوں میں سے ہر پانچوہ انسان امریکہ پہنچتا ہے یعنی دنیا بھر کے بیس فیصد امیگرنٹس امریکہ جاتے ہیں تو جناب امریکہ کا مسلم سٹی ہے ہیم ٹریمک ریاست مشیگن کے سب سے بڑے شہر ڈیٹرائٹ کے قریب واقع ہیم ٹریمک میں اسلام کا راج ہے دوہزار چار میں ہیم ٹریمک امریکہ کا اولین شہر بنا جہاں لاؤڈ سپیکر پر ازان کی اجازت دی گئی اور دوہزار بائیس میں اس شہر کو یہ عزاز ملا کہ اس کی پوری سٹی کانسل مسلمانوں پر مشتمل ہے گویا یہ امریکہ کا پہلا شہر ہے جہاں شہری حکومت مسلمانوں کی ہے ہیم ٹریمک کے میئر ڈاکٹر عمرو غالب کا تعلق یمن سے ہے ماضی میں یہ بہت بارونک علاقہ ہوا کرتا تھا جب یہاں گاڑیاں بنانے والے مشہور ادارے ڈوج اور جرنرل موٹر کے پلانٹس ہوتے تھے تب یہاں کی آبادی بھی بہت زیادہ تھی لیکن زیادہ تر پولیش یعنی پولینڈ کے باشندے تھے البتہ 21 صدی میں مسلمانوں نے بڑی تعداد میں ہیم ٹریمک کو اپنا گھر بنایا دوہزار بیس کی مردم شماری کے مطابق ہیم ٹریمک کی آبادی 28,433 یہاں مسلم آبادی میں سب سے زیادہ یمن کے باشندے ہیں اس کے علاوہ پاکستان اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے دوہزار تیرہ میں یہ امریکہ کا پہلا شہر بنا جہاں مسلمان اکثریت میں تھے ہیم ٹریمک میں ویسے تو متعدد مساجد ہے مگر یہاں کی سب سے بڑی مسجد ماز بن جبل ہے جو 1976 میں تعمیر کی گئی صرف اتنا ہی نہیں ڈیٹرائٹ میں ہی ہیم ٹریمک کے قریب دو ایسے شہر ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں پہلا ڈیئر باؤن اور دوسرا ڈیئر باؤن ہائٹس دوہزار بیس مردم شماری کے مطابق ڈیئر باؤن کی آبادی ایک لاکھ دس ہزار جس میں سے ایک تہائی مسلمان ہیں لبنانی، یمن، عراق اور فلسطینیوں کی بڑی تعداد آباد ہیں امریکی کار کمپنی فورڈ کے مالک ہنری فورڈ کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا آج بھی فورڈ کمپنی کا ہیٹ کوارٹر ڈیئر باؤن میں ہے دوسرا شہر ڈیئر باؤن ہائٹس آبادی ترے سٹھ ہزار تین چوتھائی عرب ان دونوں ممالک کے میر بھی مسلمان ہیں مگر ہیم ٹرائمک کو یہ عزاز حاصل ہے کہ پوری سٹی کونسل مسلمان ہیں حقیقت یہ ہے کہ امریکی ریاست مشیگن کے سب سے بڑے شہر ڈیٹرائٹ کے اطراف مسلمان اکثریتی طبقہ بن چکے ہیں مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکی نئی معلومات آپ تک بربک پہنچیں